ہلو ویورز ویلکم میں ہوں ونیتہ آج میں بنانے جا رہی ہوں نوراتروں کے لئے انسٹنٹ اینرڈی بوسٹر نوراتروں میں کبھی کمار ہماری انرڈی لو ہونے لگتی ہے اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو تو آپ یہ انسٹنٹ اینرڈی بوسٹر ریسپی بنائیں اور اسے کھائیں اس سے آپ کو بہت انرڈی ملے گی اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اینڈ شیئر کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں نوٹیفیکیشن بیل ضرور پریس کریں سو چلیے شروع کرتے ہیں ریسپی بنانا اس کے لئے میں نے لیے ہیں کچھ موفلیاں میں نے لیے ہیں منکہ انجیر اکھروٹ کشمش اور مکھانے آپ کے پاس جو بھی ڈرائی فروٹس اویلیبل ہوں آپ وہ اپنی پسند کے لے سکتے ہیں تو اب سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ایک برتن میں سارے ڈرائی فروٹس ایک اکر کے ایڈ کر دینے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے میں ایڈ کر رہی ہوں اور پھر اس میں تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے پانی ڈال کر آپ اسے مسل مسل کر اچھے سے دھولیں اس سے یہ اچھے سے کلین ہو جائیں گے اس کے اوپر کی ڈسٹ نکل جائے گی اگر کوئی بھی پیسٹی سائیڈ کیمیکلز کچھ بھی ہوگا سب اچھے سے نکل جائے گا میں نے دو بار اسے اچھے سے دھویا ہے یہ دیکھئے یہ بلکل کلین ہو چکے ہیں اب آپ انجیر کو اس طرح سے چھوٹا چھوٹا کاٹ لیں میں ایک انجیر آپ کو کاٹ کے دکھا رہی ہوں آپ اس طرح سے سارے انجیر کاٹ لیں اب آپ ایک کڑاہی میں گھی لیں دیسی گھی لیں اور اس میں ایک ایک کر کے سارے ڈرائی فروٹس آپ ایڈ کر دیں یا اکٹھے ہی سارے ڈرائی فروٹس ایڈ کر دیں اور اسے بھون لیں آپ اسے لو فلیم پر بھونیں اسے کم سے کم تین سے چار منٹ تک روست کر لیں روست کرنے سے یہ ان میں کرنچی نیسا جائے گی یہ بہت کرکرے ہو جائیں گے اور ان کی بہت اچھی بائٹ آئے گی تو اس طرح سے آپ انہیں اچھے سے لو فلیم پر بھونتے رہیں ہائی فلیم پر یہ جل جائیں گے تو اس لئے آپ اس طرح سے اسے اچھے سے بھونتے رہیں یہ دیکھئے آپ الاتے رہیں انہیں ایک بار بھی آپ انہیں چھوڑیے گا نہیں اگر آپ انہیں چھوڑ دیں گے تو یہ نیچے سے جل جائیں گے جب یہ اچھے سے بھون جائیں تو ان میں سواد انسار سیندھا نمک ڈال لیں سواد انسار کالی مرچ اور سواد انسار آپ کالا نمک ڈال لیں کالی نمک کا سواد اس میں بہت اچھا آتا ہے تو اچھے سے سارے یہ جو نمک ہے مرچی ہے اس نے اچھے سے مکس کر لیں تاکہ سب میں اچھے سے اس کا ٹیسٹ آ جائے اوپر سے میں اس پہ ڈال رہی ہوں کڑی پتہ کڑی پتہ کا سواد بہت اچھا آتا ہے ویسے بھی یہ ڈائیجیشن کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے تو آپ کڑی پتہ ڈالیں پھر آپ اسے ایک برتن میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال لیں تو یہ ریسپی تیار ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں نوٹیفیکیشن بیل پریس کرنا نہ بھولیے کوئی کوئیری ہو دو کمنٹ بھی ضرور کیجئے تینکیو ویری مچ